بھارتی کرکٹ ٹیم پر پیسو کی بارش ہو گئی بھارتی کرکٹ بورٹ کے سیکیٹری جے شاہ نے ورلڈ کپ جیتنے پر ٹیم کے لیے ایک سو پچیس کروڑ بھارتی روپے دینی کا اعلان کر دیا یہ رقم پاکستانی روپے میں تقریباً چار عرب بنتی ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے بھارتی کرکٹ بورٹ نے ایک سو پچیس کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا ہے سوشل میڈیا پر پی سی سی آئے کے سیکیٹری جے شاہ نے لکھا کہ بھارتی ٹیم نے غیر معمولی ٹیلنٹ سپورٹسمنشپ اور جذبے کا مظاہرہ کیا بی سی سی نے ایک خصوصی چارٹر کا احتمام کیا ہے جس میں ٹیم انڈیا یعنی انڈین کرکٹرز ان کے اوفیشلز فیملیز اور انڈین کرکٹ جنلیس جوئیس ورلڈ کپ کی کوریش کے لیے آئے تھے وہ سب اکٹھے اس چارٹر پلین کے زریعے سیدھا دلی پہنچیں گے قریبا سولہ گھنٹے کے فلائٹ ہے یہ لوگ سیدھا دلی جائیں گے منگلوار شام چھ بجے باب ایڈس سے یہ فلائٹ اڑے گی اور یہ لینڈ کرے گی ڈیلی ائرپورٹ ڈیلی ائرپورٹ چیمپئنز کا سواگت ہوگا یہ پونے ساتھ بجے تینٹیٹیو ٹائم ہے وہ جو سینٹ ملنے ہیں ائرپورٹ پہ ٹیم انڈیا کے استقبال کے وہ ایک خاص منظر ہونے بی سی سینے پہ احتمام کی اور کرکٹ فین جو انڈیا کے ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے دلیس ہوئے گا نہیں بھارتی کرکٹ ٹیم کو دو ہزار چوبیس کا ایڈیشن جیتنے پر آئی سی سی کی جانت سے چوبیس لاکھ پچاس ڈالر کی انعامی رقم ملی بھارتی روپوں میں یہ رقم بیس کروڑ چوالیس لاکھ روپے سزائے دمتی ہے دکھی ہوں بہت دکھی ہوں میں غلط ملک میں پیدا ہوا ان بھرکوں نے اس ملک کا بیڑا گھرہ کیا ہوئے یہ اس ملک کو کھانے آئے ہوئے ٹیم انڈیا بلٹی ٹونٹی جیت گئی چھوٹے چیتنے کا مگاو بریف کیس یہ اسے نوٹوں سے بھرے ہوئے ایک سو پچیس کروڑ پہ کی پرائز منی اناؤنس کی ہے جے شانے فور ٹیم انڈیا ایک خوشی کا آپ دیکھو کہ جس طرح کی پرائز منی اناؤنس ہوئی ہے شاید انڈیا کے لیے تو اتنی بڑی نہ ہو یا شاید ان کے لیے بھی اتنی بڑی رقم ہو بھر پاکستان کو حیران کر دینے والی بی سی سی آئی نے پرائز منی اناؤنس کی ہے یہ تو ہائی سی سی کی پرائز منی کو آٹھے میں نمک کا برابر تو نہیں کر دیا ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڑے چانے بی سی سی آئی نے ایک خاص فلائٹ کا انتظام کیا ہے یہ چارٹڈ فلائٹ ہے کھلاری سپورٹ سٹاف بی سی سی ادھکاری اور کھلاریوں اور سپورٹ سٹاف کے جو فیملیز ہیں ان سب کے لیے خاص انتظام کیا گیا کیونکہ اب آپ کمرشل الائنس پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے پہلے پلان تھا کہ ان کو بابیڈوس سے نیو یورک جانا تھا نیو یور سے دوبائی سے ان کو ایڈیا جانا تھا لیکن اب پوری کی پوری ٹیم چارٹڈ فلائٹ سے بابیڈوس سے اڑے گی اور تقریباً سولہ گھنٹے کے فلائٹ ہے یہ لوگ سیدھا دلی جائیں گے تو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بابیڈوس میں بلہ لوکل ٹائم جو ہے اس کے مطابق شام آپ مان لیجیے چھ بجے مطلب مانگلوار شام چھ بجے بابیڈوس میں مانگلوار شام چھ بجے بابیڈوس سے یہ فلائٹ اڑے گی اور اس وقت انڈیا میں سبح کے مطلب بودھوار چڑھ چکا ہوگا اور سبح کا وقت ہوگا ساڑھے تین بجے مطلب ساڑھے تین بجے بودھوار تین تاریخ سبح سبح انڈیا کے ٹائم کی انسار اور یہاں پر شام کو مانگلوار چھ بجے یہ فلائٹ اڑے گی چارٹڈ فلائٹ انڈیا کی اور یہ لینڈ کرے گی ڈیلی ائرپورٹ ڈیلی ائرپورٹ چیمپئنز کا سواگت ہوگا یہ پونے سات بجے تینٹیٹیب ٹائم ہے شام پونے سات بجے تین تاریخ کو یعنی کی بودھوار یعنی کی بھارت کی ٹیم یہ بھارت کی جو سپیشل فلائٹ ہے یہ لینڈ کرے گی ڈیلی ائرپورٹ رات پونے آٹ بجے سات بچ کر پینٹالیس منٹ پر تو یہ بڑی اپ ڈیٹ میں نے کہا آپ کو بتا دیا جائے یہاں سے پیسہ پاکستان میں لوگ حیران ہو گئے ہیں دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا زیادہ پیسہ بی سی سے آئی اپنی پرائز منٹ کو دے گا یہ پاکستان میں تو باتیں ہو رہی ہیں اتنا زیادہ کریکٹرز کو پیسہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے یہ تو حلت ہو جائے گا یہ کریکٹرز حراب ہو جائیں گے یہ کریکٹرز بگڑ جائیں گے بچے تھوڑی ہی ہیں ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کو جو ملا ہے ٹرافی کے علاوہ وہ اتنا کچھ ہے کہ پاکستان کے کریکٹ فینس کے اوپر سے گزر جائے گا یہ چیز ہے کہ حسن جب آپ اچھی پرفارمز دیتے ہیں جب آپ دورنمنٹس جیتتے ہیں تو پیسہ آپ کو ملتا ہے دیکھیں ہاں چیز ملتی ہے آپ کو وہ پیسہ آتا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کو ایک ایک کھلاڑی نے کتنے کتنے کمالی ہیں یہ تو الگ بات ہے اوپر سے اب جو انام اناوس کیا ہے ان کے بورڈ کے سیکٹری جیش شاہ نے وہ وہ اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ میں میرے خیال میں آج تک اتنا کسی کھلاڑی کو نہیں ملا ہوگا ہمارے پر تو پیسے ہی نہیں ہم کریں کیا دیت نے پہ پیسوں کی برسات کر دیا ریال میننگز میں نہ صرف بی سی سی آئی نے کروڑوں کی بارش کیا بلکہ آئی سی سی نے جو فننگ پرائس ہے وہ بھی کروڑوں کی بارش کر دیا چھوٹا چیتن بہت خوش ہے مطلب چھوٹے موٹے لیول کا خوش نہیں ہے اپنا چھوٹا چیتن ہے جے شاہ بھائی صاحب اس کی خوشی سمجھ میں آتی ہے پاپا کی پارٹی انلیکشنز جیت گئی وہ بی سی سی آئی کا سیکرٹری ٹیم انڈیا ورلٹی ٹوانٹی جیت گئی چھوٹے چیتن نے کہا مگاؤ بریف کیس یہ اسے نوٹوں سے بھرے ہوئے ایک سو پچیس کروڑ پہ کی پرائز منی اناؤنس کی ہے جے شانیف اور ٹیم انڈیا ایک سو پچیس کروڑ انڈیا روپیز وہ یو ایس ڈالرز میں تقریباً ففٹین ملین بنتے ہیں ففٹین ملین یہ نا موٹا موٹا حساب لگائیں نا تو پانچ گنا زیادہ پانچ گنا زیادہ پانچ ہاں پانچ ایک گنا زیادہ یہ موٹا موٹا حساب لگائیں تو اس رقم کے بنتے ہیں جو کہ آئی سی سی نے اناؤنس کی ہے فور ڈا ویننگ ٹیم نا والٹی ٹوانٹی کے اندر منہ نے بتایا وہ بہت خوش ہے بھئیہ وہ تو کل جس نے رویت کو جس طریقے سے ٹروفی دے رہا تھا اسی سے پتا لگ رہا تھا کہ بھائی سام چھوڑا چیتن ساتھ میں آسمان پر ہے کلاوڈ نمبر نائن کے اوپر اور وہاں پہ بیٹھا نہیں ہوا لیٹا ہوا ہے یہاں ہم ووج میں ہیں ایکس کے اوپر اناؤنسمنٹ کی ہے جے شاہ نے ریلیٹی ٹو ڈس پرائز منی اور بہت ہیوج ہے اچھا اس میں اس نے یہ بھی تاریف کیا ہے کہ سپورٹ سٹاف مینجمنٹ کوچنگ سٹاف پوری ٹیم کے لڑکے سب نے زبردست میند کی سب نے جسے کہتے ہیں کریکٹر دکھایا ایکسپشنل قسم کی پرفارمنس تھی پوری کی پوری ٹیم میڈیا کی تو یہ تھوریلی ڈیزرگ کرتے ہیں یہ ساری کی ساری پرائز منی اور وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگی اچھا ایسی سی نے 2.45 ملین کی جو رکھ میں وہ آناؤنس کی تھی for the winning side ٹھیک ہے اور 31,154 US dollars یہ ہر میچ مطلب جو آو جیتی تھی ٹیم ہر win کے پیچھے الگ سے دیئے گئے تھے پرائز منی الگ سے ہے یہ 31,000 پلس کچھ جو USD ہے 31,154 یہ الگ سے ملے گی ہر win کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو ٹیم انڈیا کی جتنی بھی wins ہے اس کو اس سے منٹی پلائے کر لو وہ بھی اس میں ایڈ اپ ہوں گی اچھا اس میں سمی فائنل اور فائنلز بائی دیوے انکلوڈڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اور پچھلے یہ ہسٹری انہوں نے کریئٹ کی ہے کیونکہ پچھلے 1.6 ملین تھی پرائز منی 2022 میں جب انگلینڈ جیتا تھا تب 1.6 ملین تھی اب 2.45 ملین ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو ٹوٹل پرائز منی ٹورنمنٹ کی وہ 2022 میں 5.6 ملین دالرز تھی اور اس سال 11.25 ملین ڈالرز ہے ساؤتھ افریقہ کو ملے ہیں رنر اپ کے 1.28 ملین ڈالرز اور یہ رقم 8 لاکھ US ڈالرز تھی بیک ان جسے کہتے ہیں 2022 تو ان ٹرمز آف منی ڈیفنیٹلی ٹیم میڈیا نے کافی کچھ ریسیو کی ہے میں سبا کا ناشتہ کھوکے پہ کرتا ہوں ریڈی پہ کرتا ہوں اپنے محلے میں کرتا ہوں شام کو میں کھانا بنواتا ہوں اور میرا سٹاف ہی شام کا کھانا جو ہے اگلے دن دوپہر کو بھی کھاتا ہے میں اپنی ذات کے لیے نہیں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں ایک ٹائم میرا چولا جلتا ہے اور ایک لاکھ روپیہ میرا گیس کا بل ہے ایک لاکھ اور اٹھ سٹھ ہزار روپیہ میرا بجلی کا بل ہے مائی گوڈ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چاہی ملتے ہیں ملتے ہیں